السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ پیارے بچو آج ہم کلاس ون کی میت کا ٹاپک نمبر ٢٩ی سیون جس کا نام ہے پوزیشن وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم یہ پڑھیں گے کہ پوزیشن کون کون سی ہیں اور ان کے کیا نام ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے آپ کے سامنے سکرین پر کچھ تصویریں موجود ہیں ان تصویروں میں کچھ آگاہی دی گئی ہے پوزیشن کے حوالے سے یہاں پر آپ کو پوزیشن کے نام اور ان کو سمجھنے کے لیے تصویر کا بھی استعمال کیا گیا ہے اگر آپ پہلی دو تصویروں کو دیکھیں جس میں ایک ٹیبل اور ایک بال ہے پہلی تصویر میں آن لکھا ہوا ہے یعنی جب بال ٹیبل کے اوپر ہے تو اس کو ہم کہیں گے آن یعنی دا بال از آن دا ٹیبل جب کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے تو ہم اس کی پوزیشن کو بتانے کے لیے آن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جب کوئی چیز کسی بھی چیز کے نیچے ہوتی ہے تو ہم اس کی پوزیشن کو بتانے کے لیے انڈر کورڈ یوز کرتے ہیں جیسے دا بال از انڈر دا ٹیبل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں بال ٹیبل کے نیچے ہے اگر آپ دوسرے پیر کی طرف چلے جائیں تو اس میں ایک باکس اور ایک بال ہے ایک پارٹ میں باکس کے اندر ہے بال اور دوسرے پارٹ میں باکس کے باہر ہے جب بال اندر ہے تو ایسی سیچویشن اور ایسی پوزیشن کو انسائیڈ بولا جاتا ہے یعنی the ball is inside the box اور جب بال باہر ہے تو اس کو بولا جاتا ہے outside یعنی the ball is outside the table box تیسرا پیر آپ دیکھیں تو اس میں پہلی پوزیشن میں بال اور چیئر کو قریب دکھایا گیا ہے اور دوسری پارٹ میں بال اور چیئر کو دور دکھایا گیا ہے تو جب دو چیزیں آپس میں قریب ہوتی ہیں تو ان کے لیے near covered use ہوتا ہے جب دو چیزیں آپس میں دور ہوتی ہیں فاصلے پر موجود ہوتی ہیں تو اس کے لیے far covered use ہوتا ہے یعنی the ball is near the chair یہ پہلا پارٹ ہو جائے گا کہ ball chair کے قریب ہے and the ball is far from the chair ball chair سے دور ہے یہاں پر کچھ اور positions ہیں ہمارے پاس اگر آپ پہلے پارٹ کو دیکھیں تین تصویریں موجود ہیں تو اس کے اندر پہلی تصویر پر اگر ہم غور کریں تو تین position کا نام ہمیں سامنے آئے گا پہلی before between and after before کا مطلب پہلے between کا مطلب درمیان after کا مطلب بعد میں تین مدنی منیاں یہاں پر دکھائی گئی ہیں جو غالباً school کی طرف جا رہی ہیں school bag لے کر تو پہلی بچی سب سے آگے ہے it means کہ وہ before پہلے ہے سب سے آخری والی بچی کو کیا بولا گیا ہے after یعنی وہ بعد میں آئی ہے اور between کا مطلب کیا ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں موجود ہے اگر آپ before after کو دیکھیں تو ہم اس کو relate کریں گے کسی ایک point سے وہ point کیا ہے بیچ والی مدنی منی بیچ والی جو مدنی منی ہے اس سے before اس کے left side پر ہے اور after اس کے right side پر ہے باقی وہ خود کس position پہ ہے between پہ second picture کو اگر آپ دیکھیں تو aeroplane کو کہاں دکھایا گیا ہے سب سے اوپر جس کے لیے word use ہوا ہے above کا اور اس کے نیچے ایک balloon ہے ایک طرح کا balloon ہوتا ہے جس میں لوگ travel کرتے ہیں اس میں اس کو لکھا گیا ہے below یعنی جو چیز اوپر کی طرف ہوتی ہے ہم اس کے لیے کس position کا استعمال کرتے ہیں above کا اور جو نیچے ہوتی ہے اس کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں below کا ٹھیک ہے بیٹا اگلی تصویر دیکھئے یہاں پر آپ کو ایک طرف table رکھی بھی دکھائی دے رہیے اور دوسری طرف chair اب چونکہ آپ screen کے سامنے بیٹھے میں تو آپ کی left side پہ table آئے گی اور right side پہ chair آئے گی لیکن اگر آپ ویسے رخ کر لیں جیسے یہاں پر اس student کو دکھایا گیا ہے تو آپ کی right side پہ table چلی جائے گی یعنی آپ کی right side پہ کیا موجود ہوگا table اور left side پہ کیا موجود ہوگا chair یہاں پر کچھ assessment کے لیے آپ کو تصویریں دکھائی گئی ہیں جن کو میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلی تصویر میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سا fruit outside the bowl ہے یعنی آپ کو دو fruit دکھائی دے رہے ہوں گے ایک اندر اور ایک باہر ان دونوں میں سے آپ نے ٹک کرنا ہے اس fruit پر fruit کے برابر سرکل بناوا دکھ رہا ہے اس fruit کے برابر سرکل پر ٹک کرنا ہے جو outside والی position پہ ہے دوسری situation پہ آئیں تو آپ کو دو apple اور ایک table دکھ رہے تو اب آپ نے اس apple کے برابر والے خانے پہ ٹک کرنا ہے جس میں on the table ہے which is on the table اب وہ آپ خود decide کریں کہ اوپر والا apple ہے یا نیچے والا apple ہے تیسرے part میں آپ نے یہ بتانا ہے دو plant آپ کو دکھ رہے ہیں دونوں کے برابر میں سرکل ہوا ہو ہے آپ نے اس plant کے سرکل میں ٹک کرنا ہے جو اس بنائی گئی بکری سے دور ہے ساری جو بنائی گئی بکری کے قریب ہے نیر مطلب قریب فار مطلب دور جو اس بنائی گئی بکری کے قریب ہے اس plant کے برابر والے سرکل پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اسی طریقے سے ایک اور assessment ہے آپ کے لیے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے right side پہ کون سا flower ہے دو flower یہاں بنے ہوئے ہیں دونوں میں سے آپ کے right side پہ آپ کی سیدھی طرف کون سا flower موجود ہے اس کے نیچے والی diagram اگر آپ دیکھیں تو ایک درخت ہے اس کے اوپر ایک پرندہ غالباً توتہ اور اڑھ رہا ہے اور ایک توتہ اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے ہم bird زیادہ confirmation نہیں ہے کہ یہ دوتا ہے تو سوال میں بھی یہ لکھا ہے tick the bird تو وہ کون سا bird ہے which is above the tree جو tree کے اوپر ہے ابو کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تا اوپر آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو درخت کے اوپر ہے above ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کون سے bird کے برابر والے circle کو tick کریں گے tick the bird which is before the chick میں نے آپ کو بتایا تھا کہ before اور after کے لیے کسی بھی position کو relevant بنانا ضروری ہوتا ہے یہاں پر جو چیز relevant بنائی گئی ہے وہ ہے چک یعنی before کیا ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے tick کرنا ہے چوزے سے پہلے کیا ہے کون سا bird ہے آپ نے اس پہ tick کرنا ہے اس لیکچر کو آپ بار بار سنیے ان assessment کو کرنے سے پہلے آپ اس لیکچر کو سنیے بار بار سنیے اس کی پریکٹس آپ اپنی ڈیلی لائف میں ضرور کریں تاکہ آپ کو یہ معلوم چل سکے کہ ڈیلی لائف میں کس طریقے سے ہم ان ورڈز کو استعمال کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز اوپر ہے کون سی چیز نیچے ہے کون سی چیز باہر ہے کون سی چیز قریب ہے رائٹ سائٹ کیا ہے لیوٹ سائٹ کیا ہے یہ جب تک آپ ڈیلی لائف میں اس کو یوز نہیں کریں گے یہ چند اس سی 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 بہت اچھے سے یاد رکھنا چاہتے ہیں اور آگے وقت تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں موجود آپ باہر موجود ڈیلی لائف میں موجود آپ ہر چیزوں کو اس ان کی پوزیشن کی نظر سے دیکھنا شروع کریں آپ کسی چیز کو آپ اپنے پاس پڑی ہوئی کوئی بھی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سبج سر نے بتایا تھا کہ کوئی چیز اگر قریب ہے تو اس کو نیر بولیں گے یعنی یہ چیز مجھ سے قریب ہے اگر کوئی چیز آپ صرف فاصلے پر رکھی ہوئی ہے مثال کے طور پہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں دوسرے کمرے میں تو وہ درمیان کونسی پوزیشن رکھتا ہے فار کی یعنی وہ دور ہو گیا ٹھیک اس طریقے سے جب آپ ڈیلی روٹین میں ان سب چیز کو سمجھ کر شروع کر دیں گے تو آپ کو یہ چیز کبھی بھی بلائی نہیں جائیں گی امید کرتے ہیں آج مولی کا یا رسول اللہ وعلى آلی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ